السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ سی پلس پلس میں نیسٹڑ ایفیل سلوپ کیسے چلتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ نیسٹڑ ایفیل سلوپ چاہیے کیوں ہوتا ہے سبوز کریں فرس کریں آپ کے پاس ایفیل کی کنڈیشن ہے لیکن آپ کو ملٹیپل کنڈیشن چاہیے ہیں جیسے کہ گریٹنگ پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے آکر آکر آپ کے نائنٹی پرسنٹ سوپر گریٹ ہے تو وہ یہ دے دے ایٹی سوپرہ تو بھی دے دے اس طرح انسو اس کے لئے جو ہوتا ہے ہم نیسٹڑ ایفیل سلوپ ہی ہوتا ہے ہم نیسٹڑ ایفیل سلوپ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایف میں ایک کنڈیشن دیتے ہیں پھر ایک ایلس ایف میں کنڈیشن دیتے ہیں اور پھر ایلس ایف میں دیتے ہیں ایلس ایف آپ جتنے مرضی کر لیں ٹھیک ہے وہ آئیسا ہیسا ساری چیک کرتا ہے کنڈیشن اگر کوئی بھی میٹ نہیں ہو رہی ہوتی ایلس ایف کی چیک کرے گا ایف کی نہیں میٹ ہوتی پھر ایلس ایف کی کر لے کر ایلس ایف کی نہیں ہوتی تو پھر آپ وہ کر لے گا اس کے بعد ایلس کی چلیں اس کا اگر کوٹ دیکھ لیتے ہیں چلیں اس نے دیکھا چلیں اس چلیں اس کو کھ متسید ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم رہے دیتے ہیں کہ کوئی تین دو دو نمبر دے لیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں انٹ گھر ڈی ایسے اکول ٹو ٹین ٹین اور ایک ٹین بی ایکول ٹو ٹین ٹھیک ہے یہ ہو جانا اب اس میں ہم کنڈیشنز ڈال لیتے ہیں if a is greater than b تو وہ کیا کرے c out c out a greater than b یہ ہماری ایک if ہو گیا اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں else if a is equal to b تو ہم گیا کرے c out a is equal to 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 be یہاں پہ انٹرنیویٹر ڈالیتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ کر لیتے ہیں else اور یہاں پہ پہ ڈالیتے ہیں ماں پہ مرفت ہے تو ٹھیک ہے اب اس کام راگیں رہے ہیں رن کرتے ہیں ان سے کیور کمپائر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ کمپائر رن کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے وہ پہلے اف کی کنڈیشن سے چیکی نہیں ہوئی پھر اس نے ایل سف کی کنڈیشن چیک کی وہ چل پڑی تو اب اس کے بعد ایک اور چک کر لیتے ہیں کہ ایلس کی چیک کر لیتے ہیں اگر اوپر والی تساری نہیں ہوئی تو оно سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہتھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ گلتی ہوگی ہے میرے سے ڈبل ایکوال دو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے برابر چیک ہو رہا ہے ایک ڈالیں گے تو وہ ڈبل ایکوال دو کرتے گا ٹھیک ہے اب وہ آگیا 107 اس لے ٹرگنٹ ہے اس بات کے خیال اکنے ڈبل ایکوال دو ڈالنے سنگل ڈالیں گے تو وہ ایزی کول کر دے گا جیسے وہ اب 107 کو ایکی ویڈیو بھی ڈالی جا رہا تھا ٹھیک ہے اس طرح آپ وہ سارے باری باری چیک کرے گا جو کنڈیشن میٹ ہوگی وہ چال دی گر کوئی نہیں میٹ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی چال دے گا ٹرمنیٹرز کا خیال رکھنا ہے آپ نے باقی کنڈیشن کا بہت خیال رکھنا یہ نو کہ آپ نے کوئی ایسی کنڈیشن دے دی ہوگی وہ فورلوپ چل وہ آپ کے ایلس تک بات آئی نہیں رہی ہو جیسے کہ میرے سے غلطی ہوگی تھی ٹھیک ہے بھائیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ